اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل ٹرکسز ماسٹر میں دوستو انصاف امداد پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے انصاف امداد پروگرام سے بھی بارہ ہزار ملنے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ عید سے پہلے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے گا تمام لوگوں کو یہ پیسے تقسیم کر دیا جائیں گے کل اس کا آغاز چودری عثمان بزر صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے جا کر سینٹرز میں کیا جو اس وقت آپ میری سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں خود دونوں نے اپنے ہاتھوں سے جا کر اس کا افتتہ کیا اور پیسے تقسیم کیے تو اس میں کون سے لوگ ریجسٹر ہوں گے کون سے لوگ اس کے لیے اہل ہیں اور کون سے لوگ اس کے لیے پیسے کن لوگوں کو دی جائیں گے اور کتنے لوگوں کو دی جائیں گے اور کہاں سے یہ پیسے ملیں گے آپ لوگوں کو سارا اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ویڈیوز بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کہیں ب سکپ نہیں کرنا جو دوست چینل پر پہلی بار رہے ہیں اور پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نیچے آپ کو لال کلر کا ایک سبسکرائب کا بٹن شو ہو رہا ہے وہ بہت برا لگ رہا ہے لال اسے دبا کے سفید کر دو ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو پریس کر دو اسے کیا ہوگا کہ آپ میرے ایک اچھے دوست بن جائیں گے دوستوں اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اس سے پہلے جیسا کہ ایساس ایمیجنسی کیش پروگرام کا سلسلہ جاری تھا تو اس میں جو جو اپ ڈیٹس آئیں جو جو طریقہ کار آئے جو جو مشکلات آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑی ان سب کا حل لے کر میں ویڈیو کی صورت میں آتا رہا اور آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہا لمہ بل لمہ آپ لوگوں کو سمجھاتا رہا اور آپ لوگوں کو مطلب کے اینڈ تک پہنچاتا رہا اور جیسا کہ آپ لوگوں کے میسج آ رہے تھے کہ بھئی انصاف امداد کا کیا بنا جو کہ انصاف امداد میں ہم نے اپلائی کیا تھا اس کے تو پیسے ہی نہیں ملے اس کا کیا بنا تو بھئی اس کا آغاز ہو چکا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جیسے ہی ایساس ایمیجنسی کیش پروگرام کا سلسلہ ختم ہوگا تو انصاف امداد کا تب ہی شروع کیا جائے گا دونوں پروگرام کو ایک ساتھ نہیں چلایا جارہا کیونکہ اس سے عوام کا جو ہے حجوم ہو جائے گا اور زیادہ رش کنٹرول نہیں ہو پائے گی جس کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا تھا اب جیسے ہی یہ اختتام کو پہنچ رہا ہے تو اس کا سٹارٹ کر لیا گیا ہے اب اس میں وہ لوگ ہی صرف اپلائی تو ہو چکا ہے پہلے ریجسٹرشن ہو چکی اب اس میں ریجسٹرشن کا کوئی چانس نہیں ہے آپ نے ریجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ریجسٹر کرنے کے جو تین طریقے کار تھے وہ تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا ایک ویب پورٹل کے ذریعے سے ریجسٹر کیا جا رہا تھا ایک اپلیکیشن کے ذریعے یہ کون سے لوگ حقدار ہیں پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں دوستو اس کے لیے جو ٹرمز انڈ کنڈیشن آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا جب آپ نے ریجسٹر کیا تھا تو وہاں بھی اس کی ٹرمز انڈ کنڈیشن لکھی ہوئی آ رہی تھی اس میں اپلیکیشن میں اس کے علاوہ پھر بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں وہ لوگ اہل نہ اہل ہیں جن کو اپنے ذاتی کاروبار ہے یا ذاتی ان کی مطلب کے پراپرٹی ہے یا گاڑی ہے یا پھر اس کے علاوہ جن کا بل یوٹلٹی بلڈلی کا بل ہو گیا یا گیس کا بل ہو گیا یوٹلٹی بل کوئی بھی ہو گیا وہ دس ہزار سے پلس جن کا ہے ان کو بھی یہ بارہ ہزار نہیں ملنے والے اب بات کرتے ہیں کہ یہ بارہ ہزار آپ کو کہاں سے ملیں گے دیکھیں یہ بارہ ہزار کے لیے چھے سو سینٹرز لگائے گئے ہیں چھے سو سینٹرز سے یہ آپ کو بارہ ہزار پہ فی گھر ملیں گے اور یہ پچیس لاکھ خاندانوں میں تقسیم کیے جائیں گے پچیس لاکھ جو گھر ہے ان میں یہ تقسیم کیے جائیں گے فی گھر جو ہے بارہ ہزار پہ دیے جائیں گے اس ان کو اور اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کے لیے آپ کو اپنا اوریجنل شناختی کارڈ ہونا آپ کا ضروری ہے اور اس کے علاوہ آپ کا یہ بھی بائیو میٹرک سسٹم سے ہی پیسے دیے جائیں گے انگوٹھا لگا کر اور یہ پیسے آپ لوگوں کو ملیں گے ایچ بی ال بینک سے صرف ایچ بی ال بینک میں اس کے سینٹرز لگائے گئے ہیں الفلا بینک یا اس کے علاوہ سینٹرز نہیں ہیں جو سینٹرز ہے ایساس ایمجنسی کیش پروگرام کے پنجاب میں لگائے گئے تھے ان تمام سینٹرز پر یہ بھی اب پیسے آپ کو ملا کریں گے اب اس کا آغاز کل سے ہو چکا ہے الحمدللہ اب آستا آستا یہ سب کو میسج آنا شروع ہو جائیں گے اس میں وزیراعالہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے تمام لوگوں کو کٹھا کر کے ان کا سارا بائیو ڈاٹا چیک کر کے ایک سائیڈ پر کر دیا ہے اور ہم نے تمام لوگوں کی تزدیق کر لی ہے اب صرف ہم آئے دیر ہے تو ان کو پیسے والا میسج بھیجنے کی جیسے جیسے ہم تھوڑے تھوڑے کر کے اس لیے بھیجیں گے ایک ساتھ سب کو میسج نہیں بیج رہے تاکہ زیادہ حجوم نہ ہو زیادہ رش نہ ہو تو تھوڑے تھوڑے کر کے ہم ان کو میسج سینڈ کرتے رہیں گے تاکہ اتنے اتنے لوگ وہ ڈیلی بیس پر آ کر اپنی رکوم وصول کر سکیں تو اس کا سلسلہ آج کل سے سٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ اور یہ عید سے پہلے پہلے شاید اختتام کو بھی پہنچ جائے تو یہ سمجھ لوگ کہ وزیراعلا پنجاب صاحب کی طرف سے عیدی مل رہی ہے آپ لوگوں کو عید سے پہلے آپ کو عیدی کا اعلان کر دیا گیا ہے تو یہ صرف و صرف آپ لوگوں کو بتاتا چلو پنجاب کے لیے ہے ادھر کسی سیٹی کے لیے نہیں ہے نہ سندھ یا کسی بھی سیٹی کے لیے نہیں ہے یہ صرف و صرف پنجاب والے لوگوں کے لیے ہے جو کہ پنجاب کے وزیراعلا پنجاب نے اس کا اعلان کیا ہے اس کا آغاز کیا ہے جو کہ فی گھر بارہ ہزار پہ دیں گے پچیس لاکھ خاندانوں کو تو امید کروں گا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو لائک اور دوستوں سے شیئر کرنا بلکل بھی مد بولنا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے جازت اللہ حافظ